بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کرسپی فیش فرائی بہت ہی آسان ہے ہم نے اس کے لیے فریش فیش لی ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کے کروالی ہیں بری کتنا پیس ہوگا چھاندر سے یہ فرائی ہوگی دو کھانے کے چمچ ہم اس کو لیمن جوس لگا لیتے ہیں تین کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پانی نکالا ہوا ہے اس کا پانی نکالی ہے پیسٹ ہم نے نہیں لگانا مسالہ جات میں سارے مسالے جو ریگولر مسالے ہوتے ہیں وہ مکس کر کے ڈالے ہیں آپ بزاری بھی لگا سکتے ہیں گھرکا بھی جو بنا ہوا آتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں میں اس میں گھرکا مسالہ ہی لگا رہی ہوں جس میں نمک مرچ حلدی اجوائن کلونجی گرم مسالہ بھشک دنیا کا پورڈر چاٹ کا مسالہ کالی مرچ سوک کا پورڈر یہ سارے میں نے مکس کر کے مسالہ بنا لیا ہے مسالہ اچھے سے لگا کے اس کو مکس کر کے تقریباً چار سے پانچ گھنٹیں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھے سے چلا جائیں پانچ گھنٹ کے بعد دیکھیں اس کے اندر مسالہ چھے سے حراز چکا ہے اب ہم اس پہ اس کو کرسپی کرنے کے لیے اس پہ لگائیں گے ہاف ٹیبل سپون کارن فلور ہے اور وان ٹیبل سپون اس پہ لگا دیں گے بیسن اس کے ساتھ باہر سے بہت اچھی کرسپی کرسپی ہوگی اندر سے جوسی جوسی ہوگی اب ہم اس کو پوری فش کے اوپر اچھے سے پھلائی کر لیتے ہیں اس میں پانی نہیں ڈالنا یہ خود ہی جو اس کا مسالہ ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ چپک جائے گی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے وہ مکس ہو گیا ہے اس کے ساتھ اس کو پانی ہم نے نہیں لگانا ایسے ہی سوکھا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں کڑائی میں میں نے آئل ڈال کے گرم کر لیا ہے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نہ تھنڈا آئل ہو میڈیا مانچ پہ اس کو گرم کیے اب ہم اس میں سواری فش ڈال دیتے ہیں شروع میں ہم تھوڑی سی فش ڈال کے آنچ سٹیز رکھیں گے بعد میں تھوڑی اس کو سلو کر دیں گے ان hếtر دیتے ہیں ایسے کر دے ڈال کے سارو پیچھ سے Destamp Mark کو پکا لیتے ہیں ایک سائیڈ سے فرائی کار لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بہت اچھا سا کلر ہو چکا ہے ایک سائیڈ سے ہم اس کی سائیڈ چین کرتے ہیں تقریباً پانچ سے آٹھ مینٹ ایک سائیڈ سے ہم نے پکائی ہے اب ہم اتنے ہی مینٹ دوسری سائیڈ سے پکا لیتے ہیں ویڈیو پساند ہے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ اور مجھے کمیٹس کر کے بتائنا آپ کی یہ ریسیپی کیسی لگی اب اس کو تھوڑا سا دبا لیتے ہیں اگر اندر اس کے کچھ پانی وغیرہ ہو تو وہ اس طرح اندر تک پاک جاتی ہے یہ ساری اچھے سے پاک گئی ہے اب ہم اس کو نکال کے ڈیش آٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ویڈ سے کتنی کنسپی اور اندر سے جوسی جوسی ہے اندر سے بلکل خوشک نہیں ہوئی کان فلور لگانے سے اور خوشک اس کے اوپر آپ نے بیسن لگانا ہے گیلا کر کے نہیں لگانا اور پہلے امسالہ لگا کر رکھنی ہے تاب نہیں لگانا یہ وان میں لگائیں گے تو پھر دیکھنا کتنی اچھی پیش بنے گی اب ہم اس کو نکال کے ڈیش آٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں ڈیش آٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ سوس بنا لیا ہے لسن کا سوس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا مجھے کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسے لگی دعا میں یاد رکھنا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تفیل اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ تینکس فور وچنگ